سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو بہت ہی اہم اور خاص جانکاری آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں سوال آیا کہ کیا کوئی شخص دو پیر سے مرید ہو سکتا ہے یا نہیں اور اگر ایسا کرے تو اس کے لئے کیا عقم ہے دیکھئے دوستو جواب کیا سماعت بنوائی ہے ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو یہ پیر سے بیعت ہونے کے بعد دوسرے پیر سے بیعت ہو ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں پیر کامل حضور تاج شریعہ جیسا پیر ملا لہٰذا جامعہ شرائط پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے کے بعد کسی دوسرے پیر صاحب سے بیعت نہیں ہونا چاہیے البتہ حصول برکت کے لئے باوقت ضرورت طالب ہو جانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن طالب ہونے کے بعد جو بھی برکت حاصل ہو انہیں اپنے پیر کا فیضان سمجھے جیسا کہ سیدی سرکار احل حضرت امام احمد رضا خواہ فاظل برہلی ہوئے اہلو رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شیخ جامع شرائط کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہو تو دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہونا نہ چاہیے اکابل طریقت فرماتے ہیں کہ شیخین جو مرید دو پیروں کے درمیان مشترک ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے خصوصاً جبکہ اس سے کشودکار منازل سلوک کا دروازہ کھلنا بھی ہو چکا ہو حدیث میں اشاد ہوا جسے اللہ تعالیٰ کسی شیخ میں رزق دے وہ اسے لازم پکڑ لے البتہ دوسرے جامع شرائط پیر صاحب سے طلب فیض میں حرض نہیں ہے اگرچہ وہ کسی سلسلہ سریعیہ کا ہو اور اس سے جو فریض حاصل ہو اسے بھی اپنے شیخ کا ہی فیض جانے امید کرتا ہوں کہ یہ جان کریں آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آگئے ہوگی اگر سمجھ میں آگئے تو آگر شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے آج کے لئے اتنے کافی پھر کل ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم